کچھ اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جب میں نیکی کی دعوت تب دینا شروع کروں گا جب میں خود پرفیکٹ ہو جاؤں گا یعنی کہ جب میرا خود کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں نیکی کی دعوت دوں گا اسی طرح وہ دوسروں کو بھی یہ ترغیب دلاتے ہیں جب ان سے کوئی بات کہی جائے مثال کے طور پر نماز کے متعلق کہا جائے یا کسی بھی اور نیک کام کے متعلق کہا جائے تو وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ہمارے سے آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ میں یہ پرفیکشن مجود ہے جو آپ یہ بات کریں تو اس کا مناسب جواب کیا دیا جائے ان کو بعض صورتوں میں تو وہ نحیون عنی المنکر یہ واجب ہو جاتا ہے جسے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا چھوڑ دے گا برائی تو اب یہ کہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے یعنی خود گناہ کا وہی گناہ خود بھی مصرن کر رہا ہے تب بھی اس پر واجب ہے کہ اس کو بھی روکے کہ جب خود گناہ سے نہیں بچتا تو آخر ہو اس کو نہ روک کر مزید گناہ میں پڑے گا کہ یہ گناہ بڑھ جائے گا اس کا یہ اس کام کا بھی تو بعض صورتوں میں واجب ہے اس لیے بارہ لیے کہ اجازت تشکی کے خود عمل نہ بھی کرتا ہو تو دوسرے کو عمل کی ترغیب دے ورنہ تو یہ نظام چلے گا نہیں کوئی دعویٰ کون کرے گا کہ میں پورا باعمل ہوں سوال ہی نہیں کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ پر بھی وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا جو سمجھ دار ہوگا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی نیکی مجھ سے چھوٹتی ہی نہیں ہے ہر ایک ایسا کہاں سے لائیں گے اس لیے وہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہر ایک سے مسئلے ہوئی جاتے ہیں پھر تو یہ نیکی کی دعوت کا نظام تو ختم ہو جائے گا سب اگر یہ سوچ رکھیں گے تو پھر تو وہ ویسے ہی چاروں طرف شیطان دن دن آتا پھر رہا ہے اس لیے اسی سوچ خود بھی نہ رکھیں دوسروں کی بھی نہ بنائیں جو بچارہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اس کو کرنے دیں آپ بھی کریں کبھی وہ جان چھوڑانے کے لیے کون یار یہ کرے گا کسیوں بول کے پیچھے اٹھ گئے تو خود پرفیکٹ کب بنیں گے جس دن آپ کو لگے نا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں اب سمجھنا کے پہلے تھے اب نہیں ہے پرفیکٹ میں باعمل ہو گیا ہوں تو اب آپ کی بے عملی کا آغاز ہو گیا میں اس قابل ہو گیا ہوں اب جب سمجھیں گے تو پتا چلا کہ آج نالائکی کا پہلا دین ہے آپ کا تو ہر ایک اپنے آپ کو ظاہرہ کہ گناہ غاری سمجھے میں سب سے برا ہوں یہی انداز رہا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز وجل